امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سنت لندن سجد دنیا میں موجود سنجاز کو ریڈیو وائس آف سنت لندن تا آنوان یہاں تمہاں جو پنجو مشکور فلکارو سلام قبول کندہ موجود سامین اج پنجویں اپریل بہزار سورہ جو ڈین آئے این اجو کو ڈین ہیں رہ بری سنت سان جیم سید جو چھوڑے جو درد کھڑی ہر سال ان دو آئے این سجی سندما سندج آشک سن پوچی پنجی رہ بر جی مزارتے حاضری بھری دائیں وچن کندہ آئیں وائدہ کندہ آئیں این وری واپس تھی نائیں پنجویں اپریل جو ڈین ہیں سندج آشکن لائے تجدید اہد وفا جو ڈین آئے این این بھی ہاتے سان جیم سید جے وچھوڑے جے درد کھے طاقت میں تبدیل کرن جو ڈین آئے این راب بری سند سان جیم سید جے پیغام خیام کرن انتے امل کرن این سان جیم سید جے خواب جی سابیان لائے جی دو جد کرن جا وائدہ آئیں وچن تھی دائیں پر پنجویں اپریل جے دین ہیں تے سند میں سائن جی مزار تے سندج آشکن جو مختلف گروپن جی شکل میں کرتیان مختلف جلسائیں پروگرام کرن وارو جے کو امل آئے سو ڈاڈھو ڈکھوئی دڑا مل آئے سان جیم سید جے پوری زندگی سندج جی ایک تا اتحاد جی لائے کم کئو این موکلائن وقت با ہون جی زبان تے یہ لفظ ہوا تا سندجو سندج جی پا رہتا تھو سان جیم سید تکریبن سندج سبنی آشکن کے جکے وقت با وقت آٹوگراف لینا انہوں میں ہک جملو سان جیم سید ہر ایک جی آٹوگراف بکتے لکھی دین دو ہو این اوہ جملو ہو تو جیستہیں اسا پانکھے سندج جی عشق میں فنا نہ کنا سی تیستہیں چاڑی کا چڑھی نہ سگنا سی چھا اج تجدید اہد وفا جی دین تے سان جیم سید جی مزار جی آس پاس مختلف پروگرام مختلف جلسہ مختلف پنڈال سان جی مزار اشک تے آشکن جی حاضری سان جیم سید جی روح کے خوشکن دی ہوں دی جی آشکے سند سدائیں جو چاہیو تے سندج جی عشق میں پانکے فنا کریو انہیں جی دل تے آج کا خوشی نہ ہوں دی سان جیم سید جو روح بے چین تھیویں دو ہوں دو جلے ہو سندج جی آشکن کے پنجے پنجے ٹولن میں دھار دھار دسنو تے آج تجدید اہد وفا جے دی ہوں دے آسان یو سوچوں تے چھاہ آجوں کے دی ہوں دے آسان سند میں سان جیم سید جی مزار دے جو دھار دھار ٹولن جی شکل میں اچوں تھا حاضری بھریوں تھا جلسہ کریوں تھا چھاہ ایہائی تجدید اہد وفا جی گھر رہے ہرگز نہ سان جیم سید سند جی ایک تا اتحاد جی علامت آہے سان جیم سید سندی قوم جے وجود کے بچائے نہ لائے پوری زندگی جے کوئی عشق جو پندھ کے ہو انہیں عشق جے پندھ میں سان جیم سید کدھیں بھر ایو خواب نلد ہو تو سبھانے مجی مزار دے سندج آشک مختلف گروپنے ٹولن جی شکل میں اچن تا سان جے انہیں عمل سان اسان جو سہی نتھا کریوں اسان کے سوچن گھر جے تا سان تجدید اہد وفا جے مقصد کے بلجی وی آئیوں یا وسارے وی رہی آئیوں اجیسا کے ایو سوچن گھر جے تا جین رہ پر جی مزار دے اجیسین وڈی اقیدت احترام سان گھڑتی آئیوں انہیں مزار جے اندر ستل سندج جے عظیم عاشق جو روح اسان جے سمور عمل کھے محسوس کندو ہوندو ائین اسان جے ٹولن جی شکل میں اتے جے کا حاضری آئے سا قبول پون جے بجائے سید جے روح کھے رنجائیں دی ہوندی جے کرے اسان میں ایو احساس پیدا تھی ونجے تب وہ شاید اسان سید جی مزار دے گھر جی ایو اعلان کریوں تاہی اسان جا رب بر اسان تجھی مزار دے گھر تھی سمورا بیچھا سموریو انا پرستیوں چھڑے سندج جے عشق میں فنا تھی متحد تھی تاہ جے ساموں پیش تھی دا سین این حاضری بھرین دا سین پر اسان کھے شاید یو احساس نا ہے جے یو احساس ہو جے تاہ سان این نکریوں اسان کھے ان تجدید ادھے وفا جے دینے تھی پنجھے رب بر سین جی ام سید جے سموری کئیل جدو جہد سان جے سموری فکر کھے سمجھی این پو سین سدھے رستے تے حلن جو وچن کرن گھر جے این وری جنے آسان چوں تاہ سید جو روح یو محسوس کرے تاہ سان سید جے فکر تے حلو پیا این متحد سند سندس مزار تے گڑھ تیے تھی اسان سان جی ام سید راتین جا او جاگا کرے جے کے کتاب لکھا ہوا انہیں کتابن جو مقصدی ہو ہو تا جدے آؤں نہ ہو جاں تاہیں سندھے جا مانوں سندھے جا عاشق مجھن انہیں کتابن کے پڑھن این انہیں فکر جی روشنی میں وہ پنجا گس پیچ رہا ہے رستہ وٹھی ہلن این پنجا رستہ ونیا انہ اجیساں مختلف ٹولن کے نسیو محسوس تا کریوں تا شاید اساں پہ جو رستو ونیای ہو آئے تا انہیں میں شاید اساں جی گفلت جو وڑو عمل دکھل آئے شاید اساں سان جی ام سید جے فکر این سید جے راتین جے او جاگن میں لکھل کتابن کھے پڑھن چھڑے دن ہو آئے سان جی ام سید جی زندگی اے ہون جے پندھ جا پیرا کھڑن لائے اساں پنجوکیوں پوٹرے چھڑیوان اساں جے رہبر جی مزار تے یوں لکھیا لائے تا جیسی ہوئی جیری ورچی مویتھی ونی بھوام پیتھی سارین دیکھے سجنے تا سجن کھے سارن این ورچی نویہن جا لفظ جے سید جی مزار تے لکھیا لائے اجے سان رسندہ سین تا انن لفظن یا سید جی مزار تے او جے کو پیغام آئے انہیں تے ساں کترو عمل تھا کروں سائن جی ام سید تا اوہو عظیم اگبانو جہیں ننڈے ہوں دیکھا باتھی زندگی جے آخری ساتھ ہیں ورچی نویہن وارے جزبے ساں پانجو عملی پندھکایو ہون کدینب کھرکنا نلاتھا سائن کدینب سکھ نہ سوتو اے موسسلسل سن جے مکتب اشک میں وہ اشک جا سبک دیندو رہو پاکستان بازن ٹھیک نہ ہے خلو جا اخباری بیان نچھ پیابنجن پاکستان ٹھین سائی سائن جی ام سید جہیں سوچ ساں جہ کو پاکستان ٹھائیو ہو انہیں سوچ انہیں فکر کھے یارگمال بنایا ہوگیا ہو اوہ دور بائیو جہ میں پاکستان ٹھائن کھا پوئے سائن جی ام سید کھے بلکل اکیلو کھے ہوگیا اترے حد تائیں جو سائن جی ام سید سن میں اکیلو ویٹھو ہوندو کو مانوں سانس کچھاری کرن نہیں دو ہو سبنی یارن دوستن مفاد پرستی جی اینک پائے سائن جی ام سید جی دوستی جو ننگ بن سنیا تو پر سائن جی ام سید اوہ عظیم انسانوں جکو ورچی نہ بیٹھو ہنو نے اکیل آئی کھے ٹھوڑن لائے ازان اشک دینی این پو اشک جو کافلو گڑھ تھو اے سائن جی ام سید سن جی مکتب اشک میں گڑھ تھیں دڑ سندھ جے پتنگن کھے اشک جا سبک پڑھائیں دو رہو سائن جی ام سید جے مکتب اشک میں داخلہ ورچندرن لائےو ضروری ہو تہو شاہ لطیف جے انہیں بیت تھے سمجن تکاکم جھلیا کاپڑی مویا کہنا مال جے چھوڑن دنہ چھال تب لاہو تی لنگے ویا سائن جی ام سید سن میں اندر مانن کھے ہمیش انہیں بیت جی تشریب ادھائیں دے فرمائن دو ہو تہ انسان جی عملی قوت کھے ٹی شیئوں متاثر کنٹیوں پیرنگ آلہ ہے تہ کاک نجھلیا کاپڑی کاک جے کوئی ڈپ جو تصورہ ہے کیڑو بھو مانو کوب عمل کندر ہو جے پر جدیں ہن جی دل میں ڈپ پیدا چھو تہ ہن جی عمل ما جدو جہد جی قوت ختم تھی وی دی آئے ہن ڈپ میں ڈپ میں سراب جی مات تھی وی دو پہ جو عمل روکے چھڑی دو انہیں لائے سفرے عشق میں ہلن کھاں پہریں پہنجھے دلما ڈپ کھے کڑی سے جو انہیں کا پسائیں چوندو کھاکن جھلیا کھاپڑی موہا کہن مال بیج کا شے انسان کے جدو جہد کھاں روکے تھی ساہے لالچ تاؤں خوش ہو جاں آسائش میں ہو جاں مجھا محل ہو جن ماری ہو جن گالی ہو جن بنگلا ہو جن تھٹھ رو جن آؤں نکرانت بادشاہن جی آمجھا استقبال تھی پہنے جی لائے مکھے چھاب کرنوں پہ کریاں پر اینے تھی آئیں اینے لالچ میں آشک یا جدو جد کندر پنجو رستو وینیائے ویندو آئے آئیں پہ لالچ جی دوبن میں پیر رکھن کھا پہ انہیں غرک تھی ویندو آئے آئیں پہ انہیں جو عشق ختم تھی ویندو آئے پر سند سموری عملی سگب ختم تھی ویندی آئے انہیں لائے سانی جی ام سید چون دو ہو تو بابا لالچ جی نانگ کھے کڑے بگیچی میں نویڑ جو جی کہنے لالچ جی نانگ کھے توانگیچی میں ویڑے ہو تو پوئے توان عشق جو سفر نہ کرے سکنا چیش ہے جی کہ سانی جی ام سید پنجو مکتب عشق میں داخلہ وٹھ لڑن کھے بودھائیں دو ہو تکاکن جھلیا کپڑی موہا کہم مال جی چورن دینا چھال تب لاہوتی لنگے ویا چورن جی چھال جی وضاحت کندے سانی چون دو تا جنسی خواہش انسان جی بنیادی ضرورتن میں شامل آئے جڑے نمونے سان انسان کے پانی جی ضرورت پہے تھی مانی جی ضرورت پہے تھی ایڑے نمونے سان جنسی خواہشن جی ضرورت پہے تھی این پوئے مانھوں جنسی خواہش جی پورا علائے آوارہ گردی شروع کرے تھو این پوئے پنجو سموری توان آئی انہیں جنسی خواہشن جی آوارہ گردی میں ختم کرے نکموں اے ناکام تھی ہو جائے اے پوئے سائن جیم سید محبت تائیں عشق جو رستو بدھائیں دے چوندو ہو تک کہ حسین محجبین جے حسن اے انجے اداون تے فدہ تھیان کھاں پوئے پنجا رستان بھول جو آوارا نچو پر تمہاں پنجے سلاحیتن پنجے عمل پنجے اخلاق ساں خود دے ترا خوبصورت تھی ونجو جو حسن خود تمہاں جے مطان پانخے قربان کرے چھڑے تمہاں روشنی جی اوہ مشل بن جو جے مشل تے پتنگ میری گد چھن روشنی پتنگن جے پچھان نہ ڈوڑن دیا ہے پر روشنی تے اچھی پتنگ پنجے سر قربان کرے چھڑے انہیں لائے تمہاں پنجے عمل پنجے کردار پنجے اخلاق این پنجے علم جے زریعے خود خود کھے اترو خوبصورت بنائے چھڑے چھڑے جو حسن جوں حسین اداوں تمہاں جے دیدار لائے مشتاق تھی ونجن این سائن جی ان سید جے دنل انہیں سبک تے جنب مانن عمل کا یوں انہیں مانن سندھ کے کچھ لینوں پر جے کے سن جے مکتب اشک ماں سبک وٹھن کھاں پوئے پنجے دپ ختم نہ کرے سگیا پنجے لالچ ختم نہ کرے سگیا این مجازی عشق جے تصور کے صحیح سمجھی نہ سگیا سیراہوں بھل جیویا وہ سید کے بھل جیویا وہ سندھ کے بھل جیویا انہیں پنجے قبلہ مٹائے سگیا پنجے وجود ختم کرے سگیا پر جن مانن دپ کے شکست لینی لالچ جو نانگ گیچی میں نویڑیو این حسن جے پچھاں آورگ گردی کرن جے بجائے خودکھے پنجے عمل کردار این علم جے ذریعے حسین خوبصورت بنائیو اوے مانو عجب قابل عزت ہے قابل احترام آئن پر لس جے تھو تصائی جیم سید جے دنل انہیں سبک این عشق جی راہا جے امتیان میں تمام تھوڑا مانو پاس تھا جن مرکی شاہد تم پاتیوں جن ایو اعلان کا یوت رت دیشتوں جے راہ میں جے پھرو پھرو تھی وہی ونجے تجوب کرز لہی ونجے مجھو نصیب چھائی ونجے اوے مانو جن پنجے رت ساں سندھ جے عشق جی مشل کھے روشن کھے سے مرنا ناہین پر جے کے مانو ڈپ لالچ این حسین اداون جے پچھا آوارا گردی میں پنجو وجود میسارے رہائین اوہے تاریخ جا اوہے کردارہین جن کے سبانے جی تاریخ مول کردارہن جی لسٹ میں لکھ دی انہیں لائے اچو تپنجی دلما ڈپ کھے کڑھی لالچ کھے کڑھی انا پرستی کے کڑھی ہک نارے ہک جنڈے این ہک رہبر جے پیغام کھے سچ سمجھی ہک جنڈے جی لج رکھوں ہک نظرے جی لج رکھوں این سن جے مکتب بے عشق کھے کانیارو نک کریوں انہیں جلائیو ضروری آہے تا سان جی ام سید جی سالگرہ این سان جی ام سید جے وچھوڑے جے ڈین تے اصا سن میں ہک جلسو کریوں این دنیا کھے بودھائیوں تا سند جا آشق ٹولن میں ورائے لائن پر سند جا آشق سند جے عشق میں فنا تھی اج مکتب بے عشق میں پنج رہبر جے اگیاں یو وچن تھا کن تو سند جے عشق میں فنا آئین یو ثابت کرن آئین تو سید جے نظرے کھے سمجھی این سید جے جدو جہد میں جوڑے جے دینے کھے اصا ہکڑی چھو ملائیوں ہکڑی تے ہتے جگہ مختلف گروپ ٹولن جی شکل میں اچھی پنجی طاقت جو ازاہر کن تھا ازاہر کن تھا انہوں کے این کرن گھر جے تا جیتراب گروپ آئین وہ سب گروپ سین جی ام سید جے وچھوڑے جے دینے کھا آگے آئین سالگرہ کھا آگے سین جی ام سید جو فکری میلو ملائن آئین ہر گروپ ہکڑی دینے کھنے آئین انہیں میلے میں سب گروزن آئین آخری دینے تے سترین جنوری یا پنجویں اپریل تے ہک تمام بڑو اجتماع تھے جی میں سب بھاگوان پنجا پنجا پیغام دین آئین دنیا کھے یو بودھائین تسا سید جی خابن جی سابیاں بنائیں لائے ہیتے گرد چاہیوں سائین جی ام سید جی فکری میلے ملائن سا ہک طرف تر سجی دنیا جی میڈیا جو توجہ چھکبو جی سا سندھ جی جدو جہد جو پڑا دو پوری دنیا تاہی پکھڑن دو آئین بیو تا جے کے مانہوں مایوس تھی ویا آئین تاوہ جی ام سیدیا پوی لگ پانے میں ہی کون تھا تھران تاوہے کیا سندھ جو علاج کندہ یا سندھ جے دردن جو درمان کندہ تا انہیں میں بھو امید پیدا تھیں دی تا سندھ جا آشک کانے گردہ ہیں سندھ جی قوم میں اتصا پیدا تھیں دو اعتماد بھال تھیں دو آئین پوی ایساں رسنا سین تا ستران جنوری ہیں پنچویں اپریل تے سندھ جے آسمان میں سان جی ام سید مرکندے نظرین دو تا چو تہین تجدیدے اہدے وفا جے دینے تھے اسان پنچو قبلو درست کریوں اے تاریخ جی میار کھاں بچوں اے سائی جی ام سید جی خواب بنکے سابیاں بنائیوں انہیں امید سان آمان جے پنجے مشکور فلکہ رکھے اجازت لیندہ صدائنگل یار زندہ صوبت پاکی امان جی سماتون تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن شکریہ